اللہ تعالیٰ مختلف علیہ دہرن فیختلف منہ الحال ولو کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتو والصلاة والسلام من النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم محمد والصلاة والسلام اللہ اہل بیتی طاہرین المعصومین المظلومین اللذین ازہب اللہ انہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرہ ایک صلوات مردی محمد اللہ علیہ وسلم محمد حضرات اس وقت کی مجلس کے لئے میں نے قرآن مجید کی کہ الفاظ کی چھاؤں میں حدیث رسول کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں ارشاد پیغمبر ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ظاہر ہے کہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ غیروں میں بھی مشہور ہے اور اپنوں میں بھی مشہور ہے اور جب غیر اس حدیث کو سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شیعوں کی حدیث ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت جو جو مطر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جو عبارت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ سہائے ستہ کی کتابوں میں موجود ہے یعنی وہ چھے بڑی کتابیں جن پر ہمارے بڑے بھائیوں کا ایک قوی اعتماد ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین حدیثیں جو جمع ہیں وہ انہی کتابوں میں جمع ہیں مسلم شریف کے الفاظ ہوں یا ترمزی شریف کے الفاظ ہوں بارہا کتابوں میں یہ حدیث وارد ہوئی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت میرے اہل بیت اور اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگے ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث جب پیغمبر ارشاد فرما رہے تھے تو عام لوگوں کا مجمع نہیں تھا بلکہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا مجمع تھا اور ان سے پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ تو تم کو یہ چاہیے ہے کہ اہل بیت سے بھی تمسک رکھو اور قرآن سے بھی تمسک رکھو لیکن ہر زمانے میں یہ ہوا ہے کہ جب تک کہ اہل بیت قرآن کو نہ سمجھائیں لوگ سمجھ نہیں پائیں اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جب نصارہ نجران کو پیغمبر نے خط لکھ کے بلائیا تھا اور نصارہ نجران پیغمبر سے ملنے کے لیے پیغمبر کی مسجد میں آئے تو وہ چودہ افراد کے جو عیسائی تھے اور عالم تھے انجیل کے جب وہ پیغمبر کے پاس مسجد میں داخل ہوئے تو مرتبہ پیغمبر نے ان کو دیکھا اور اپنا چہرہ پھیل لیا وہ یہ سمجھے کہ شاید دیکھ نہیں پائے ہیں تو وہ دائیں جانب سے داخل ہوئے تھے پیغمبر بائیں جانب دیکھنے لگے وہ بائیں جانب سے گھوم کے آئے کہ پیغمبر اب نظر فرمائیں گے جدھر جدھر سے وہ آتے گئے پیغمبر ان کو دیکھتے گئے اور چہرہ پھیڑتے گئے اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تو یہ سن رکھا تھا کہ صاحب اخلاق عظیم ہیں اور صاحب قلق عظیم ہیں تو ان کو یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ ہم بن بلائے مہمان تو ہیں نہیں ہم کو جب خط لک کے بلائیا ہے تب ہم ان کے پاس آئے ہیں اور آج یہ ہم کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر رہے ہیں اب انہوں نے سوال کیا ظاہر سی بات ہے کہ غیر لوگ ہیں سوال کرنا تو حق منتا ہے کہ بھئی جب اتنی دور سے ہم کو بلائیا ہے ہم یمن سے مدینے آئے ہیں اور ان کے دعوت پہ آئے ہیں ان کے بلانے پر آئے ہیں اب یہ چہرہ پھیڑ لینے کی کیا وجہ ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پوچھا ان لوگوں سے تھا کہ جن کو معلوم نہیں تھا ہم بہر فرمانے ہم ظاہر سی بات ہے پاس بیٹھنے والے سوالوں کے جواب بھی جانتے ہوں یہ ضروری نہیں ایک مرتبہ جب پوچھا تو سارے رضی اللہوں نے مل کر سارے رضی اللہوں نے مل کر برعجماع علیہ السلام کا دروازہ دکھا دیا کہ بھئی اگر نبی کی فطرت سمجھنا ہے نبی کا مزاج سمجھنا ہے تو علاوہ علی کے کوئی بتا نہیں سکتا اب وہ سب مل کے علی کے پاس گئے دیکھیں کتنے اچھے عقیدے کے لوگ تھے کہ سب نے مل کے ان کو علی کا دروازہ دکھا دیا اور فرمائیے کہ سب وہ مل کے گئے اور کہنے لگے یا علی آپ کے بھائی نے ہم کو خط لک کے بلایا ہے ہم اتنی دور سے آئے ہیں اب نبی ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ کیا اس لباس میں جو لباس تم پہنے ہوئے ہو اس لباس میں رسول خدا کے پاس گئے تھے کہا ہمارا تو یہی طریقہ ہے اب ان کا جو لباس تھا وہ ذرا اغنیاں والا لباس تھا مالدار لوگوں والا لباس تھا امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اپنی قوم کی کس چیز میں نیابت کر رہے ہو مال میں نیابت کر رہے ہو یا علم میں نیابت کر رہے ہو وہ کہنے لگے علم میں نیابت کر رہے ہو تو فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ وہ لباس پہنو جو علماء کو زیب دیتا ہے اور فرما رہا یعنی بغیر علی کے نبی کے اشارے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں بغیر علی کے نبی کا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بغیر علی کے نبی کے الفاظ کیا سمجھ میں آئیں گے اور بغیر علی کے قرآن کیا سمجھ میں آئے گا لہٰذا غدیر کے میدان میں جو علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا ہے یہ فقط محمدیت کا اعلان ولایت نہیں ہے بلکہ یہ محمدیت کا مستقبل بھی ہے اور فرمان ہے ہر زمانے میں یہ ضروری رہا ہے کہ کوئی ہو جو قرآن کے الفاظ کی شرح کر دی اور فرمان ہے کہ ہجرت کے لیے جب نبی نے جناب جعفر تیار کو بھیجا ہے تو جناب جعفر تیار سے کہا نجاشی کے پاس جاؤ 83 مرد تھے سب کے سب صحابی تھے اور 18 عورتیں تھیں سب کی سب صحابیات تھیں اور عجیب و غریب جملے کہیں جناب جعفر تیار سے دیکھئے قرآن پڑھنا اور ہوتا ہے اور قرآن سمجھنا اور ہوتا ہے قرآن پڑھنا اور ہے قرآن سمجھنا اور ہے اور قرآن سمجھا دینا یہ الگ مسئلہ ہے ایک مرتبہ جعفر تیار سے کہنے لگے کہ تم نجاشی کے پاس جاؤ اس پوری جماعت کو لے کے جاؤ جعفر تیار دیکھیں جعفر تیار ابو طالب کے بیٹے ہیں ہر زمانے میں ابو طالب کی اولاد کی ضرورت رہی کہنے لگے یہ جب پورے مجمع کو لے کے نجاشی کے پاس جاؤ عجیب جملہ کہاں نبی نے کہنے لگے نجاشی کے پاس جانا جعفر تیار تو تم نجاشی کو قرآن سمجھا دینا اور فرما رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ کے سنا دینا کہا اے جعفر تیار نجاشی کو قرآن سمجھا دینا بھئی اگر قرآن پڑھ کے سنانا ہو تو کسی کا بھی بیٹا کام آسکتا ہے لیکن اگر قرآن سمجھانا ہو تو ابو طالب کے بیٹے کی ضرورت ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد لہذا ہر زمانے میں یہ اس بات کا تقاضی رہا ہے کہ کوئی قرآن کو سمجھانے والا ہو پڑھ کے سنانے والا نہ ہو جو پڑھ کے سنا دے اسے حافظ کہتی ہیں جو قرآن کو یاد کر لے وہ پڑھ پڑھ کے سناتا رہے اسے حافظ کہتی ہیں اور فرما رہے ہیں اور جو قرآن کو سمجھا دے اسے راسقون افیل علم کہتی ہیں ہر زمانے میں یعنی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اگر کوئی پڑھ کے اس طرح سے قرآن کو سمجھانے والا نہ ہو کہ جو خود قرآن دیکھیں ہر زمانے میں یہ احتمام ہوا نہیں دوں گا اس لیے کہ میں خود بہت تھکا ہوا ہوں لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں تھکے ہوئوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں تو کیونکہ میں تھکے ہوئوں کا ذکر نہیں کرنا ہوں لہذا چہرے پہ کوئی تھکن کے آثار بھی نمودار نہیں ہے ہر زمانے میں یہ احتمام ہوا ہے کہ جب تک کہ دو نہ ہو گئے تب تک کہ کوئی بھی کار رسالت انجامی نہیں پایا ہے یعنی جناب آدم علیہ السلام جب اکیلے تھے تو جناب آدم علیہ السلام نے کوئی کار تبلیغ انجام نہیں دیا اور فرما رہے ہیں جب تک کہ جناب شیش نہ آئے جناب شیش آئے تو جناب شیش کے ساتھ مل کے جناب آدم علیہ السلام نے کار رسالت انجام لینا شروع کیا جناب شیش آئے جناب شیش نے آکے جناب آدم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی توجہ فرما رہے ہیں جب دو مل گئے تب کار نبوت انجام پانا شروع ہوا ہے اسی طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب جناب موسیٰ پہنچے تو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ موسیٰ یہ ہم تمہیں نبوت عطا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ازہاب الہ فیرون سورہ تاہا کی الفاظ ہیں کہ موسیٰ فیرون کی طرف جاؤ وہ باغی ہو گیا ہے تو جناب موسیٰ کہنے لگے پروردگار میں اکیلا نہیں جاؤں گا انہی اخاف ہوئی یو کذبون میں ڈڑتا ہوں کہ یہ مجھے جھٹلائے نہ اور فرما رہے ہیں تو پروردگار مصدق کو میرے ساتھ بھیج دے یعنی کوئی ایسا ہو کہ جب زمانہ جھٹلائے تو وہ تصدیق کرنے والا موجود ہو کہ نہیں یہ سج بول لیں اور فرما رہے ہیں یہ احتمام ہر زمانے میں کیا گیا آدم تھے تو شیش کو رکھا گیا موسیٰ علیہ السلام تھے تو حارون کو رکھا گیا اور اسی طرز پہ پورا کار رسالت انجام پاتا رہا جناب عیسیٰ ہیں تو جناب زکریہ کو ساتھ رکھا گیا یعنی ہر زمانے میں نبی کے ساتھ نبی کا مصدق رہے گا گوھر فرما رہے آپ اب کافروں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں سورہ رات کی آیت موجود ہے کافر نبی سے یہ کہنے لگے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری نبوت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے یا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے آپ بہت فرما رہے ہیں قرآن پہ کے سنانے والا نہیں ہے قرآن کا علم جس کے پاس ہے یعنی نبی پر جب اعتراض ہوا کہ آپ رسول نہیں ہیں تو گواہی کے لیے کس کو سامنے کیا گیا خدا کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے بھئی ماں فرمائیے گا ایک بڑی عجیب بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں دیکھئے سجدہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ سجدہ اس لیے کرتا ہے کہ اگر وہ نمازیں نہ پڑھے اگر وہ عبادتیں نہ کرے تو لوگ کہیں گے بے نمازی ہے اور فرما رہے ہیں فیسے ہی نماز پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آدمی ڈرتا ہے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو سب یہ کہیں گے کہ صاحب نماز پڑھنے والوں میں ان کا شماری نہیں ہے تو بے نمازی معلوم ہوتے ہیں تو ہمارا سجدہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کو مسلمان سمجھا جائے اور فرما رہے ہیں ہمارا سجدہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کو عبادت گزار سمجھا جائے سجدوں میں فرق ہوتا ہے گواہیوں میں فرق ہوتا ہے جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو وہ گواہی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کو مسلمان سمجھا جائے بڑی عجیب بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں لیکن ہمارے سجدوں میں اور حسین کے سجدے میں یہی فرق ہے ہمارا سجدہ اس لیے ہے کہ ہم کو عبادت گزار سمجھا جائے اور حسین کا سجدہ اس لیے ہے کہ اس کو خدا سمجھا جائے اور فرمارے ہم وہ جب گواہیاں دیں تو اس گواہی کی اہمیت ہوتی ہے نبی پر جب اعتراض ہو رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کو ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے ان کے اشہدو ان لا الہ الا اللہ ان کے اشہدو ان محمد الرسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کافی ہے وہ موجود ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے لہٰذا جب نبی پر دعوت ذل اشیرہ میں اجماع کر کے لوگوں نے اعتراض کیا تو کون تصدیق کے لیے کھڑا ہو گیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نبی کی گواہی کے لیے کون سامنے آیا خدا اور علی علی کی گواہی کے لیے کون موجود ہے نبی نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اہل بیعت اور فرما رہے ہیں آپ دو دو کا سلسلہ آدم سے چروع ہو رہا ہے ایک قرآن ایک علی علی کی گواہی کے لیے کون آئے گا ایک قرآن ایک نبی حسن کی گواہی کے لیے کون آئے گا ایک قرآن ایک حسین حسین کی گواہی کے لیے کون آئے گا ایک قرآن ایک زین العابدین زین العابدین کی گواہی کے لیے کون آئے گا ایک قرآن ایک محمد باقر محمد باقر کی گواہی کے لیے کون آئے گا ایک قرآن ایک جعفر صادق جعفر صادق کی گواہی کے لیے کون آئے گا ایک قرآن ایک موسیٰ قاظم موسیٰ قاظم کی گواہی کے لیے کون آئے گا ایک قرآن ایک علی رضا علی رضا کی گواہی کے لیے کون آئے گا ایک قرآن ایک محمد تقی محمد تقی کی گواہی کے لیے کون آئے گا ایک قرآن ایک علی النقی علی النقی کی گواہی کے لیے کون آئے گا ایک قرآن ایک حسنِ اسکری حسنِ اسکری کی گواہی کے لیے کون آئے گا ایک قرآن ایک ہمارا باروان اور فرمارے ہاں اور فرمارے ہاں ایک سلوار پڑھ دیں محمد وعا لیں حسنِ اسکری کی گواہی کے لیے کون آئے گا پہ توجہ سے سنیا گا محضوظ ہوں گے انشاءاللہ وہ جو دو دو کا سلسلہ ہے آدم ہیں تو شیش ہوں موسیٰ ہیں تو حارون ہوں نبی پر اعتراض ہے تو خدا ہے اور علی ہوں علی پر اعتراض ہے ایک ایک کا سلسلہ ہے نبی کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ہر زمانے میں معصوم کے لیے ایک معصوم کو گواہ رکھ دیا ایک کتاب کو گواہ رکھ دیا یعنی پہلے کے لیے بھی گواہ موجود ہے ایک معصوم موجود ہے ایک کتاب موجود ہے ایک معصوم موجود اور نبی کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جائے گا انی تارکن فیقم استقلین کتاب اللہ ہی و اطرتی اہل بیتی یہ سلسلہ قیامت تک جائے گا حتی یردہ علی الحوز یا ہاں تک کہ یہ آگے مجھ سے حوض کوسر پہ ملیں تو اگر دستور یہ ہے کہ ہمیشہ ہر زمانے میں کتاب کے ساتھ معصوم گواہ ہے اگر یہی دستور ہے کہ پہلے ہیں تو کوئی گواہ ہے دوسرے ہیں تو کوئی گواہ ہے تیسرے ہیں تو کوئی گواہ ہے ایمان سے بتائیے ہر نبی کے ہر معصوم کے زمانے میں ایک امام گواہ ہے ایک کتاب گواہ ہے لیکن جب بارمے کا ظہور ہوگا ایمان سے بتائیے بارویں کا جب ظہور ہوگا تو کوئی تیرمہ امام موجود نہیں ہوگا اور فرما رہے ہیں کوئی تیرمہ امام موجود نہیں ہوگا رہ جائے گا فقط قرآن اب اگر غیر قومیں اعتراض کریں کہ صاحب اب تک تو یہ سلسلہ تھا کہ حسن تھے تو حسین و قرآن گوا حسین تھے تو زین العابدین و قرآن گوا زین العابدین تھے تو محمد اباقر و قرآن گوا اب یہ تو بارویں اکیلے رہ گئے اب فقط قرآن ہے معصوم گواہی کے طور پر موجود نہیں ہے اعتراض کرنے والے ابھی اعتراض کرتے ہوئے سوچ ہی رہے ہوں گے کہ اتنے میں چوتھے آسمان سے عیسیٰ کو نازل کیا جائے گا اور فرما رہے ہیں آپ اسی دن کے لیے جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر سلامت رکھا ہے کہ جب گواہی کا سلسلہ بارویں پر آکے ختم ہو جائے تو وہ معصوم چوتھے آسمان سے اتر کے بارویں کی گواہی بھی دے اور قرآن ان کی تصدیق بھی کرے اور فرما رہے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جائے گا اور نبی نے ایک ایک چیز کو وضاحت سے بیان کر دیا بھئی کسی چیز میں کوئی تکلف نہیں ہے اور فرما رہے ہیں آپ ایک ایک چیز نبی نے وضاحت سے بیان کر دی ترمزی شریف کی روایت ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو مجھے چاہے اور فرما رہے ہیں اور صرف پیارے نبی کو نہ چاہے ان دونوں کو چاہے عربی زبان میں تصمیہ کا سیغہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے اور دو ہوتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے اور فرما رہے ہیں غدیر میں علی اکیلے تھے کہہ دیا حضا جب مغمبر حدیث بیان کر رہے تھے تو حسن اور حسین دونوں موجود تھے تو کہنے لگے من احب بنی و احب حضین اور یہ نہیں کہ صرف میرے نوازوں کو چاہے و ابوہما ان کے باپ کو بھی چاہے و امہما ان کی ماں کو بھی چاہے اور فرما رہے ہیں سب کو گنوا دیا جب سب کو چاہے گا تو قیامت کے دن وہ جنت میں نہیں ہوگا توجہ فرما رہے ہیں جنت بہت ادنا مقام ہے جنت بہت نیچے نبی فرما رہے ہیں جو ہم پانچوں کو چاہے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پہ ہوگا اور فرما رہے ہیں ایک سلوات پردے محمد و آل محمد جابر ابن عبداللہ عنصاری بھی موجود ہیں اسی صحابہ کے مجمع میں بھئی مجلس بھی کیسی ہوتی تھی آپ بہت فرما رہے ہیں اہل بیت کے فضائل کی مجلس ایسی ہوتی تھی کہ نبی خطیب ہوتے تھے صحابہ سامے ہوتے تھے اور جیسے جوش میں آگے کوئی کھڑے ہوگے نعرے لگانے لگتا ہے صحابیت کا بڑھاپا جو ہے وہ جوانی میں تبدیل ہو گیا جابر ابن عبداللہ عنصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرما رہے ہیں کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے بعد علی ہوں گے علی کے بعد حسن اور حسین ہوں گے پہچان گیا ہمیں بچے سامنے بیٹھیں حسن اور حسین اس کے بعد کون ہوگا اب نبی فرما رہے ہیں غور کیجئے گا کہنے لگے جابر علی ہیں علی کے بعد یہ حسن یہ حسین اس کے بعد محمد اس کے بعد علی ابن الحسین زین العابدین اس کے بعد محمد باقر اور ہزارہ مرتبہ آپ نے سنا ہوگا پیغمبر نے فرمایا اے جابر انقریب تم ان سے ملاقات کرو گے اور فرما رہے ہیں جابر ابن عبداللہ انساری سے نبی کیا کہہ رہے ہیں جابر انقریب تم ان سے ملاقات کرو گے جابر کا سنہ تراثی برس کا اور پلٹ کے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ سامنے ابھی نوازہ بیٹھا ہے چار برس کا بھئی توجہ چاہ رہا ہوں چار برس کے نوازہ بیٹھا ہے یہ صاحبزادے جو ہیں آپ ان کے پوتے کی خبر مجھے دے رہے ہیں ابھی تو حسین کا آغد نہیں ہوا ہے ابھی ان کا بیٹا ہوگا علی ابن الحسین زین العبدین اس کے بعد ان کا آغد ہوگا پھر ان کے بیٹے کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے ہیں جابر نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا توجہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول تب تک میں زندہ رہوں گا توجہ نہیں فرما رہے ہیں آپ دیکھئے صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس کو نبی کی باتوں پر شک نہیں ہوتا اور فرما رہے ہیں جس کو نبوت پر شک ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کو نبی کی باتوں پر شک نہیں ہوتا صحابی اسے کہتے ہیں پلٹ کے بھی نہ پوچھا اللہ کے رسول میں زندہ رہوں گا بھئی جابر ابن عبداللہ انساری جانتے ہیں کہ یہ سلام جو ہے وہ زمانت بھی ہے اور زندگی کی امانت بھی ہے اور فرما رہے ہیں آپ جابر ابن عبداللہ انساری اور حافظہ اتنا قوی ہے جابر کا تراسی برس کا سن ہے مگر حافظہ بڑا مضبوط ہے جابر ابن عبداللہ انساری کا میں سمجھتا ہوں کہ حدیث اکیسہ کی روایت ان کو اسی لیے تو ان کے سپورت کی گئی ہے بھئی حدیث اکیسہ آپ پڑھتے ہیں تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے ان جابر اور فرما رہے ہیں بھئی جابر کے سپورت سلام کر دیا اور سلام کر کے بتا دیا کہ تو دیکھو جو پانچ پشتوں میں سلام نہ بھولے وہ حدیث اکیسہ کیا بھولے گا اور فرما رہے ہیں جابر ابن عبداللہ انساری تراسی برس کا سن اس وقت کا تھا کہ جب نبی نے یہ کہا تھا کہ جابر محمد باقر سے ملنا تو تم میرا سلام کہہ دینا توجہ چاہ رہا ہوں محمد باقر سے ملنا تو میرا سلام کہہ دینا ہمارا نصیب ہے ہم کششمتیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَا النَّبِي بھئی یہی ہے نا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ سلام کر رہے ہیں ہم جن کو امام کہہ رہے ہیں نبی ان کو سلام کر رہے ہیں جابر ان کو سلام کہنا اب دیکھیں جابر وقت گزرا بڑی جلدی جلدی ارز کر رہا ہوں وقت گزرا جابر ابن عبداللہ انسانی مدینے کی گلیوں میں بھوم رہے ہیں کیا شرف ہے خدا کی غزم دیکھا ایک پانچ برس کا بچہ ہے توجہ فرما رہا ہوں فرمائیے گا غور کریے گا اب جابر کو یہ پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے کسی سے کہ یہ بچہ کون ہے اور فرما رہے ہیں یہ پوچھا نہیں ہے جابر دیں کہ یہ بچہ کون ہے جو محتاج ہوتے ہیں تعرف کے وہ اور ہوتے ہیں اور جن کی شباحت نبی کی شباحت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہیں بھائی دیکھئے رسول خدا کو جابر دیکھ چکے صحابی ہیں رسول کے مولا علی کو دیکھ چکے امام حسن کو دیکھ چکے امام حسین کو دیکھ چکے بچپنز جوانی تک دیکھا ہے امام زین العابدین کو دیکھ چکے تو جو ایک نبی کو چار اماموں کو دیکھ چکا ہو وہ پانچوے کو نہیں پہچانے گا اور فرما رہے ہیں جیسے ہی دیکھا ایک لمحے میں پہچان گئے زمین پر بیٹھ گئے اب دیکھئے عدب سیکھئے اور فرما رہے ہیں صحابیت عدب سکھا رہی ہے امامت کے سامنے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے صحابیت نے ہم کو سکھایا ورنہ ہم کیا جانے طریقے اور آداب اور تہذیب کیا ہوتی ہے زمین پر صحابی بیٹھ گیا بزرگ صحابی ہے رسول کا کہ جابر تم پر بھی سلام ہو ان پر بھی سلام ہو بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے بات یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے نبی نے کہا تھا جابر میرا سلام پہنچا دینا اس سے زیادہ نبی نے کچھ نہیں کہا تھا لیکن جابر ہیں کہ زمین پر بیٹھے تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں قدموں پر ہاتھ رکھ دیئے کہنے لگے فرزند رسول جنت کی زمانت دیجئے گوھر فرما رہے ہیں حتی یردہ علی الحوض میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت اور یہی حوض کوسر بھی آگے ملیں گے شفاعت کی ذمہ داری کس کے پاس ہے قرآن کے پاس اور اہل بیت کے پاس پانچ برس کا بچہ ہے دیو سو برس سے زیادہ کا صحابی زمین پر بیٹھ گیا کہنے لگا فرزند رسول جنت کی زمانت دیجئے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں اے صحابی رسول اے پیغمبر کے صحابی رسول کے ساتھ ساری زندگی رہے شافع روزہ محشر تو رسول خدا ہے ان سے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول سلام پہنچا دوں گا مگر ذرا جنت کی زمانت تو دیجئے اور فرما رہے آپ مولا علی کے ساتھ ساری زندگی رہے قصیم نعر و جنت و علی شب حجرت مرضیاں خرید لیں اس کی دن کہہ دیتے کہ بھئی اب تو مرضیاں آپ کے پاس ہیں اچھا دیکھئے مرضیاں خدا کی علی کے پاس ہیں تو کوشش یہ کی جائے کہ علی راضی ہوں اور فرما رہے آپ الٹی گنگا بہائے دے رہے ہیں کوشش یہ کی جائے کہ بھئی جس کے پاس مرضیاں ہیں مرضی نہیں ہیں ابتغا مرضات اللہ مرضیاں علی کے پاس ہیں علی کے ساتھ ساری زندگی رہے علی سے نہیں کہا اے علی اب تو رسول خدا نے آپ کو قصیم نعر و جنت کہہ دی جائے جلدی لائیے پروانہ لکھ دیجئے میرے جنت میں داخلے کے لیے نہیں کہا حسن اور حسین کے ساتھ رہے ساری زندگی بچپن سے گودیوں میں کھلایا اور فرما رہے آپ جوانہ نے جنت کے سردار گوت میں ایک مرتبہ جابر نے آج تک نہ کہا اے سرکار میں نے گہوارہ جھلایا ہے گودیوں میں کھلایا ہے آپ ہی تو جوانہ نے جنت کے سردار ہیں ذرا مجھے جنت کی زمانت تو دے دیجئے اور فرما رہے گئے کہ کیا حکمت ہے خدا کی قصر نہ رسول سے کہا نہ مولا علی سے کہا نہ امام حسن سے کہا نہ امام حسین سے کہا یہ پہلا ظاہر ہے قبر حسین کا جابر ابن عبداللہ انساری جب کافلہ رہا ہو کے آیا ہے تو جابر قبر حسین پر بیٹھے تھے اور فرما رہے آپ چودھے امام سے ملاقات ہوئی اگر یہی کہہ دیتے کہ مولا پہلا ظاہر ہوں قبر حسین کا آپ گواں ہیں مجھے ابھی جنت کی زمانت دے دیجئے خدا کی قسم مگر جابر نے وہ چاروں پانچوں موقع جانے دیئے ہم کو کچھ سکھانے کے لئے پانچ برس کے امام محمد باقر کو جب سلام پہنچایا تو قدم پکڑ کے بیٹھ گئے کہنے لگے فرزند رسول تب اٹھوں گا جب آپ مجھے جنت کی زمانت دیں گے اور فرما رہے ہیں بھئی جابر نے سمجھا دیا کہ دیکھو صحابیت جتنی بھی بزرگو امامہ جتنی بھی چھوٹی ہو ہمیشہ جنت میں بھیجنے والے یہ ہیں جنت میں جانے والے وہ ہیں ایک سلوات مہدے محمد والے محمد اور اگر وہی نہ جنت مداخل کریں اور فرما رہے ہیں بھئی جنت میں بھیجنے والے وہ ہیں جنت میں جانے والا طبقہ یہ ہے لہذا کوشش یہ کی جائے کہ یہ راضی ہوں اور اگر یہ ناراض ہیں تو خدا کی خسام ساری زندگی کوئی لکھتے لکھتے مر جائے اللہ راضی نہیں ہوگا اللہ راضی نہیں ہوگا اس لیے کہ خدا ان سے راضی ہوتا ہے جن سے یہ راضی ہوتے ہیں اور خدا ان سے ناراض ہوتا ہے جن سے یہ ناراض ہوتے ہیں رضا خدا کی ہے مرضی ان کی ہے اگر یہ راضی ہیں تو سب کچھ ہو جائے گا اور اگر یہ راضی نہیں ہے رضی اللہ والا طبقہ اور ہے بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں دیکھئے رضی اللہ کی تمنا کرنا یہ الگ مسئلہ ہے میں نے جو ارس کیا تھا کہ حسین ہماری نمازیں اور اور ان کی نماز اور ہم کسی کے لئے بھی رضی اللہ لکھ دیں تمنا تو کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو بھی خدا جو ہے ماف کر سکتا ہے اور یزید کو برا نہ کہیے ہم برا ہی نہیں مانتے اگر وہ یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے ہم با خدا برا نہیں مانتے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا میعار کیا ہے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیسے کیسوں کو میعار کیا ہے اور فرما رہے ہیں پی کے پانی پی کے نہیں پی کے بودھ کے دن جمعہ کی پڑھا دی اور اس کے بعد خیامت یہ ہے کہ شعر و شاعری فرما رہے ہیں محصوف یعنی نشے میں ہیں اور شاعری کے موڑ میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ازیدوکم ازا انت احمدونی مالی و مالکم من خلاق بھئی تھوڑی تعریف میری اور کرو میں تھوڑا اور پڑھا دوں اور فرما رہے ہیں پتہ اللہ وہ بھی تو رضی اللہ وعلی طبخہ اور ہے اور جن کے لیے حاطف غیبی سے ندہ آئے کہ میرے بندے تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اب تو اپنے رف سے راضی ہو جا وہ طبقہ اور ہے دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ نماز پڑھنا ہی حسین رب جو فرما ہے غیر غیر میں غیر کی بات کر رہا ہوں غیر یہ سمجھے گا کہ حسین نماز پڑھنا ہی اور ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی ظاہر میں دھوکے میں کوئی نہ جائے نماز پڑھنا اور ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے حسین نماز پڑھ نہیں رہے حسین نمازوں کو قائم کر رہے انہی کا سجدہ ہے انہی کا سجدہ جو بنا اللہ علاہ بلاللہ بن گیا بقول شاعر کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں اور مرمان ہے انہاں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار اور زبان پہ شکر حسین کا سر نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے سنتے ہیں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حسین قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہے ہیں کہ زمانہ سمجھ لے کہ نانا نے کہا تھا کہ قرآن و اہلِ بیت ساتھ ساتھ ہیں تو سر و تن میں تو جدائی ہو سکتی ہے حسین و قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی دیار بدیار قافلہ پھر آیا جا رہا ہے بازاروں میں بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے باب الساتھ پہ قافلے کو کھڑا رکھا گیا جو رہا تصور کریں تو کلیجہ پھٹ جائے علی کی بیٹی زینب اور شام کے بازار کا دروازہ چوتھے امام نے فرمایا کہ جب ہم کو یہاں تک لائے ہو تو ہم کو بازار میں لے تو چلو کہ نہیں ابھی ٹھہر جائیے ابھی بازار کی آئینہ برداری کی جا رہی ہے اور جب آہستہ آہستہ قافلے کو بازار سے گزارا گیا تو کوئی انگارے بھی کر آئے کوئی پتھر بھی کر آئے بھئی ہاتھ ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توقع قاردار تصور کیجئے کہ ایک جلتا ہوا انگارہ چوتھے امام کے سر پہ آگے گرا جس کے ہاتھ بندے ہو وہ انگارے کو ہٹائے کیسے اور قافلہ آگے بڑھا ایک مسجد سے ایک بزرگ شخص برامد ہوا چوتھے امام کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ سامنے کون ہے چوتھے امام کے سامنے آگے کھڑا ہوا کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں زلیل کیا آنکھوں میں آنسو آگئے چوتھے امام کی کہا تو تو مسجد سے آ رہا ہے نمازی معلوم ہوتا ہے کہا ہاں میں ہوں کہا سورہ انسان پڑھا ہے سورہ دہر کی تلاوت کی ہے کہا ہاں میں نے کی ہے کہا سورہ کوسر پڑھا ہے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے کہا آیت تطہیر پڑھی ہے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے کہا آیت مودد پڑھی ہے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے وگر آپ ان آیتوں کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں ان سوروں کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں امام نے فرمایا اس لیے کہ نہنو آل محمد آل محمد ہمیں کہنے لگا واللہ ہی انتم ہم قسم دکھاؤ خدا کی کہ تم آل محمد ہو امام نے فرمایا واللہ ہی نہنو آل محمد اللہ کی قسم آل محمد ہمیں کہا آپ کون ہے کہا میں علی بن الحسین زین العابدین کہا یہ جو سر لو کے نعذاب بلند ہے یہ کس کا ہے کہا میرے بابا حسین ابن علی کا سر ایک ایک سر کا تعریف ہو رہا ہے کہا یہ کس کا سر ہے کہا اٹھارا برس کے کڑیل جوان میرے بھائی علی اکبر کا سر کہا آقا یہ جو سر گھوڑے کی گردن میں بندائی ہے کس کا سر ہے خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے ایک ایک سر کا تعریف ہوتا گیا ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہنے لگا مولا یہ جو بیویاں ہیں جن کو رسیوں میں باندھ کے لائے گیا ہے یہ کون ہے کہا محمد کی نواسیاں ہیں علی اور سیدہ کی بیٹیاں ہیں کہنے لگا آقا ایک گزارش ہے قبول کر لیجئے گا کہا بولو کہا آقا اتنا ضعیف ہوں کہ میں تلوار نہیں اٹھا سکتا یہ آقا بس مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں اس قافلے کے سامنے لیٹ جاؤں تاکہ یہ پورے کا پورا قافلہ مجھے رونتا ہوا گزر جائے یہ فرزند رسول خیامت کے دن آپ کے جت سے یہ تو کہسے کنگا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھر کی بیٹیوں کو بے ردہ بازار شام میں نہیں دیکھا اللہ اکبر شام کا زندان اور شام کے زندان میں جب قافلہ قائد ہوا بس ایک روایت میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کی ذہمتیں تمامیں چار برس کی وہ سکینہ جو حسین کے سینے پر سوتی تھی سکینہ کا منع تھا کہ ارکان نے حکومت شام تلواریں کھہچ کے آگئے اور انہوں نے یزید سے کہا کہ یزید ہم نے سنا ہے کہ حسین کی کوئی بیٹی تھی کہ جو شام کے زندان میں دم توڑ کے مر گئی اب اس قافلے کو رہا کر دیں اس قافلے کو رہا کر دیں وردہ ہم تیری حکومت اُلٹ دیں گے یزید نے گھبرا کے قافلے کو رہا کر دیا لٹا ہوا سامان واپس آیا جناب زینب کے سامنے جب تشت میں لٹا ہوا سامان واپس آیا شہزادی زینب نے حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا اٹھا لیا کنیزوں نے کہا کہ شہزادی یہ سب آپ ہی کا ہے کہا ہم جانتے ہیں ہمارا ہے یہ کرتا نانا کی قبر کے لئے آمانت ہے یہ میرے بھائی کا کفن ہے اور یہ ہمارا مال ہے جب آل محمد لٹاتے ہیں تو لٹا ہوا مال واپس نہیں لیتے اے سید سجاد یزید سے کہو کہ گھر خالی کروائے اس لیے کہ ہم اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر پائے بس عزیزان محترم میں نے آپ کی زہمتوں کو تمام کیا شام کے زندان میں جب شہدہ کے سر واپس آنے لگے تو ایک ایک شہید کا سر آتا تھا اور ایک ایک وارثہ بی بی اٹھ کے احترام سے سر کو گود میں لے لیتی تھی زندان کا دروازہ کھلتا تھا ایک ایک شہید کا سر آتا جاتا تھا بی بیاں اٹھٹ کے احترام میں سر کو گود میں لے لیتی تھی جناب علی اکبر کا سر آیا شام کی بی بیوں نے کہا خدا کرے اس حسین جوان کی ماں اس دنیا میں نہ جناب امب لیلہ نے کہا بی بیوں یہ نہ کہو اس ماں کو یہ غم بھی برداشت کرنا تھا جناب قاسم کا سر آیا جناب امب فروا نے سر کو گود میں لے لی جناب انہوں محمد کے سر آئے جناب زینب سر کو جھکائے بیٹھی رہی بی بیاں یہ سمجھیں کہ بچوں کی ماں مر گئی ہے بی بیوں نے کہا لگتا ان بچوں کی ماں نہیں ہے جناب زینب نے فرمایا ماں میں ہوں مگر مجھے غلامزادوں کا پرسادہ دو مجھے اس کا پرسادہ دو جس کی ماں نے اسے چکیرہ پیس کے پالا تھا اجرکم اللہ ایک اتنا چھوٹا سر آیا کہ سب گھورا گئے کیا اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں چھ مہینے کے علی اصغر کا سر جناب رباب نے پڑھ کے گود میں لے لیا پھر آقا حسین کا سر آیا سب احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے بی بیاں آگے وڑھیں جناب زینب قریب آئیں بھائی کے سر کو گود میں لیا شام کے زندان پہ کوہرام مچ گیا حسین کا ماتم ہو رہا ہے آخر میں وہ سر آیا جو نو کے نیزہ پہ ٹھائڑتا نہ تھا بس حسین محترم میں نے آپ کی ذہمتوں کو تمام کیا جیسے ہی مولا عبال فضل عباس کا سر آیا بی بیاں گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگیں علی کی بیٹی زینب آگے بڑیں روایت کے جملے عباس کے سر کی آنکھیں کھلیں تھی جیسے ہی زینب پر نظر پڑیں آنکھیں بند ہو گئیں علی کی بیٹی زینب قریب آئی اے میرے بھائی عباس اے میرے بھائی عباس آنکھیں کھولو آنکھیں نہیں کھلتی کہ عباس تمہارے بعد دیار بہ دیار پھرایا گیا اے عباس تماشائیوں کا مجمع تھا منادی ندا دیتا تھا یہ علی کی بیٹی ہے یہ عباس کی بہن ہے پوری پورا منظر دور سے امان زین العمدین دیکھ رہے تھے بڑی دیر تک دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لے کے چوتھے امام اٹھے آہستہ آہستہ قریب آئے ہاتھوں میں ہتکڑیاں رہ چکی تھی پاؤں میں بیڑیاں رہ چکی تھی گلے میں توکہ خاردار رہ چکا تھا ہاں مگر اثر باقی تھا ہتکڑیاں کھل گئیں بیڑیاں کھل گئیں توکہ خاردار کھل گیا مگر اثر باقی ہے سہارا لے کے آہستہ آہستہ آئے بہے پھپی زینب کے قریب آئے اور کہنے لگے پھپی اممہ چچا کو رو چکی پھپی اممہ اے پھپی اممہ چچا کو رو چکی اگر چچا کو رو چکی ہوں پھپی اممہ مناسب سمجھئے تو کچھ دیر کے لیے چچا کا سر ہم کو دے دیجئے بس حضیدان محترم خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید و شہدہ کے سب بی بیاں یہ سمجھیں کہ شاید زینو لابدین چچا اباس کے سر کو گود میں لے کے گریہ کریں گے اور یہ بتائیں گے چچا آپ کے بعد تازیانیں مارے گئے اے چچا دیار با دیار پھرایا گیا بس سنیے گا عزیدان محترم ایک مرتبہ چوتھے امام نے چچا کا سر گود میں لیا اور بڑے عزت و احترام سے بڑھے شام کے زندان میں ایک نشیم میں پہنچے ننی سی قبر سکینہ چچا کا سر قبر پہ رکھ دیا کہ اے سکینہ اے سکینہ ہم آزاد ہو گئے گھر چلو سکینہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَّا مُنْقَلَبِيْا انْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهُ رَاجِهُ موسیقی موسیقی